موسیقی 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 دیکھو تو چلو 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 کیوٹ ہے نایا کیوٹ ہے ہاں فائنلی ناشر بابو بہت مرے لی بڑی چھوٹو چھوٹو اسی بابو تو بس ان کو لے لی میں تو ڈر جاہیر سے بات لگتے لیکن انایا نہیں نانی مجھے بھی دیجئے کیسے زید کرلیں میری مانوانا چھوڑتا ہے نہیں بیتا تم چھوڑتا ہونا ابھی کون آیا ہے نایا میٹو پیدا میں ہماریکٹا ہونے پیدا ہم ہماریکٹا ہونے پیدا ہماریکٹا ہونے پیدا بچا کھڑتا ہونے پہل سوڑ گئے چلو جب بہتا ہوا ہے کون آیا ہے چوٹوشی بہن آیا ہے تو بس فرنس یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بابو کیسے میری سوئی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ آپ لوگ خوب ساری خوب 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 ساری دعا دیجئے کہ بس الحمدللہ یہ اچھی رہے اور ایسی میری ہیپی ہیپی فیملی رہے اور ہسپیٹر میں یو نو بیری ویل کی کیسے دیں مزردی کیسے دیں اور انایا تو اس کے سکتے ہوئی نہیں ایسے بڑی بیگ سسٹرز نہیں ہوتی ہیں کہ کیا کرتی ہوں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ اس کی کیا کرے گی چھٹکی اور میں کیسے اور یہ رات کا ٹائم ہے رات میں ہمیں ایسے مجھے نید نہیں آ رہی تھی میری نید اٹھ چکی تھی اور ہسپیٹر میں ویسے بھی کس کو نید آتی ہے پیشنٹ لوگ تو ویسے بھی نہیں سوتی اور ہم آلے ہاں ناشیر اور امیز سب کم کرر کے طرح سو رہے ہیں یہ ہمیشہ کی ترہوتا ہے میرا پچھلے ٹو ٹائم سے آپریشن ہو چکے اور دونوں بار میں نے یہ فیز کیا ہوا ہے مجھے نید نہیں آتی اور یہ لوگ آرام سے سوتے رہتے ہیں اتنی ہی خصہ اتنی ہی ریٹیشن ہوتی ہے کہ سب سوڑ ہے اور میں الو کے طرح ایسے جگتی رہتی ہوں تو پھر یہ تو تھا ہسپیٹر کا روم اب امی بھی اٹھ چکی تھی میں بیچ بیٹ میں سب کو ایسے اٹھاتی رہتی ہوں ہسپیٹر کا روم تھا یہاں پہ میری بابو سوئی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتے اچھے سے ماشاءاللہ ہسپیٹر میں دن کیا رات کیا سمجھ ہی نہیں آتا ہے آپ لوگ تو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے جو بھی ہسپیٹر گیا ہوگا اس کو پتا ہوگا میرے ساتھ تو یہ تیسری بار تھا ہیٹ ٹرک میں نے مارا ہوا ہے اس معاملے میں ایسا لگ رہا تھا اللہ نعبت نہ کرے کسی کو کبھی ہسپیٹر جانے کی اللہ تو با تو خیر بس کسی بھی طرح یہ دن رات گزر رہا تھا یہ ہو رہا تھا پہلے کے دو دن تو ایسے لگتا ہے کہ پتا نہیں کہا کس دنیا میں ہے کیسے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سمجھ ہی نہیں آتا ہے ادھر سے آئے ادھر سے آئے سارے جو نیرس وغیرہ ہوتی کہیں ادھر سے سوئی لگا رہی کہیں ادھر سے ڈرپ لگا رہی کہیں یہ کر رہی ہی وہ کریں ادھر سمجھ لیجے باڈی کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے پھر بھی خیر اب اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا معصوم سے بچے کے لیے اور یہاں پہ یہ لوگ دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے تھے میں نے اتا کیوٹلی بیٹھ کے دونوں لوگ ایسے اپوزر سائیڈ میں بٹھے تھے میں نے کہا اللہ اس کو کیوٹ مومنٹ کو سوٹ کر لیتے ہیں جیسے لگا تھا گستے اُسے میں بیٹھو ہیں ایک دوسرے کو اپوزر سائیڈ میں تو خیر یہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے پتہ نہیں کہا سوچ رہے ہیں اور وہ اپنا پون چلا رہے ہیں ان کی کیر کر رہی ہیں ہم نے پتہ نہیں کہا ہاں تھی اور میں پھر اس کے بعد دوسرے دن ہوا تو میں نے کہا چھلو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اچھا میں اٹھ کے دیکھ نہیں پا رہی تھی میں نے کہا مجھے دکھاؤ میرے بھائیہ کو اب اتی دور سے میں اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا میرے سار ہی نہیں اوپر ہو رہا تھا تو بس میں نے اس کو بلایا اور دیکھ اور یہاں دیکھ سکتے پھر سے یہ لے کر بیٹھ گئی ہوئی ہیں تو میری انایا اور میری آئیرا کی ویڈیو کلپس دیکھنے کے لیے بڑیاں بڑیاں سے ریلز پکچرز دیکھنے کے لیے آپ لوگ لاغن کریں انسٹرگرام آئی ڈ انایا زیرو فوڈ وہاں پہ آپ لوگوں کو بیسٹ بیسٹو میمریز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی بسے میرے فل بڑاپ تو آپ لوگ دیکھی رہے ہو دیکھی سکتے ہو کہ جیسے جو جو مجھے موقع ملا جب جب مجھے لگا کہ مجھے بنانا چاہے بسے آل ٹائم نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ ایسے سیچویشن ہو رہی تھی کبھی درد ہو رہا تھا کبھی کیا ہو رہا تھا بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ میں اور یہ ہسپٹل کا ڈے ٹو ہے آج آئے ہوئے تھے اببو اور عارف دیکھنے کے لیے انایا کی چھوٹی سسٹر کو تو بس یہاں پہ وہ لوگ آ چکے تھے صبح صبح ہی آ گئے تھے صبح لوگ ٹرین سے آ گئے تھے اور یہ لوگ دیکھنے کے لیے اور پھر ابھی امی لوگ بعد میں آنے والی تھی تو خیر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چاچو واتی جی کا پیار چل رہا ہے یہاں پہ ملاب چل رہا ہے اور یہاں پہ امی ان کا لالن پالن وہ پوشڑ کرتے ہوئے مطلب ان کو کیا کرتے ہوئے ان کا کی کیا کیسے اور یہ اور ٹائم تو سو ہی رہی تھی اب ان آئیو کا ٹائم کا تو سب کچھ بھول ہی چکے تھے بلکل بلر ہو چکا تھا کچھ بھی یادے کہ اس کے ٹائم کیا کیسے ہوا تھا بس کچھ کچھ دنگلی سے یادے تھی تو اب آئیرا کے ٹائم پہ یہ ہو رہا ہے کہ سب کچھ نیو جیسا لگ رہا ہے سب کچھ نیا فیز کرنا پڑ اور یہاں پہ جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنی چیزیں بھولنے کے لیے اپنا دھوک درد بھولنے کے لیے کیمرا زون کر لیتی ہوں موبائل تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں اور مجھے اس ٹکلی بولا گیا ہے کان کو دھکنے کے لیے تو بس میں وہ ہی کرنے کی کوشش کریں تو اپنے سے کچھ چیزیں ہوتی نہیں بس کسی بھی طرح ٹائم گزارنا ہے بس یہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں ڈھو نا تو دن گینوں کی کیسے بس مطلب کتنے بج رہے ہیں کیا تاریخ ہے بس اسی ساری چیزیں میں ایسے دن گزرتا ہے تو بس یہی ساری چیزیں ہو رہی تھی اور بس دعا کریے گا کہ جلدی سے میں ریکوور ہوں اور جیسے میں پہلے تھی ویسے پھر سے ایکٹیو ہو جاؤں بہت الجھن ہوتی ہے بہت 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 مطلب بتا نہیں سکتے کہاں کہاں سے کیا کیا کوچے رہتے ہیں وہ ساری چیزیں بہت ہی بتا ہی نہیں سکتی ورڈ ہی نہیں میرے پاس اور یہاں پہ جب میری آئرہ مجھے مل جاتی ہے تو سب کچھ بھول جانا ہوتا ہے فیس پہ ایک عجیب سی سمائل آ جاتی ہے چیزی پیاری سی اور یہ ہوتا ہے کہ بس سب ختم ہو چکا ہے سارا دکھ تکلیف بھول جا اور پھر اس کو تھوڑی دیر ہمت کرنے کے بعد لینے کے بعد پھر واپس دینے نا پڑتا ہے اور یہ دیکھو جہاں جہاں سے وہ لوگوں کو لگتا ہے وہاں وہاں سے لوگوں سوڑ دیتے ہیں اور یہ پھر اگلی دن ہوئی اور پھر آج میں نے بھائی اپنے کپڑوں میں میں آ گئی اور وہ ہسپٹل کے جو کپڑے رہتے ہیں وہ واپس کر دیئے اور اپنے کپڑوں میں آ گئی تو تھوڑا سا بیٹر فیل آج ہو رہا تھا اور ڈے بائی ڈے مطلب بیٹر پہ بیٹر ہی ہوگا جاہیڑ سی بات ہے اور یہاں پہ پھر آئی رو کا ڈائپر وغیرہ چینج ہو رہا تھا اب یہاں پہ جب سے ہسپٹل میں تھی دو دو سے تین دن کے قریب ہو چکا تھا مجھے سچ میں بائی گوڈ نہیں یاد ہے میں کون سے دن کون سا شوٹ کی تھی تو بس یہاں پہ اس کا ڈائپر وغیرہ چینج ہو یہاں پہ مالش وغیرہ تو وہ نہیں سکتی تھی تو اسی والا روم تھنڈا تھا تو اسی وجہ سے یہ ہوا کی جان دو بھائی یہاں پہ مالش وغیرہ اسکیپ کر تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ سے آرہا تھا بلڈ ایسا ان لوگوں نے کوچ کے چلا گئے جب آتے نا گصہ آتی کیا 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 کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہاں پہ بابو سو رہی تھی ابھی جس کا کام ہے سونا ہی سونا نیو بورن بیبیز ویسے بھی ایٹین ٹو ٹوئنٹی ساور تک سوتے ہی رہتے ہیں تو بس وہی چیزیں چل رہی تھے ان کو کھلانے پلانے کے لیے بھی بہت زدو زہد کرنی ہوتی ہے اور یہاں پیسی والے نوٹاگی کر رہے تھے کہ کبھی چل رہا تھا کبھی بند ہو جا رہا تھا تو وہ ساری چیزیں سفر کرنے پڑ رہی چھوڑی یہ دیکھو بابو کو دونوں بابو میری ماشاء اللہ کیسے کیوٹلی سو رہی تھی ان کو ان آیا کا تو بس چلے کہ ان تو انہی کے پاس ہوئیں گے لیکن بچے اتنا گندہ سوتے پیر ویر چلاتے رہتے تو ان کو تھوڑا ایوائٹ کیا جاتا ہے کہ رات میں تو اس لیے طرف سو جائے اور یہ پھر صبح ہوتی تو یہ پھر بھاگ کے اس کے ہی پاس آ جاتی ہے تو یہی ساری چیزیں چلے تھی انہیہ سوچتے ہیں کہ میں آئیڑا کے پاس سے ہٹوں ہی نہیں بلکل سارے کام مجھے ممہ سعب دے اور میں ہی کروں کسی کو چھونے نہیں دوں کچھ کرنے نہیں دوں سب کچھ یہی کرے اب یہ تو ہسپٹل کا روٹین تھا جب گھر جائے گی گھر کے بلوکس آپ لوگ دیکھو گے تب کہو گے کہ کتنا کام کرتی ہے یہ تو خیر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ لوگ کیسے پیار محبت ان لوگوں کی چل رہی ہے اور ہم کو نہیں پتھا تھا کہ انہیہ اتنا زیادہ کیئر کرے گی اس کے آپ لوگ سوچ رہو گے میں والبر یہ چیزیں بول رہی ہوں لیکن سچ میں مجھے نہیں ہے ہم کہا امی اگر یہ تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت پڑتی کو اٹھنے تک کی شاید مجھے ضرورت نہیں پڑتی اگر میری نائیو تھوڑی سی اور بڑی ہوتی تو خیر اتنی زیادہ کیئر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے گا آپ لوگ اور بلیس کیجئے گا خوب ساری بلیسنگ دیجئے گا اور دعا کیے جئے گا ہم لوگوں کے لئے جلدی سے گھر واپس جائیں جلدی سے اپنے گھر جائیں بہت ساری چیزیں کرنی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں مجھ میں سوچی ہوں اور بہت جلدی ریکاور ہو جاؤں بہت کچھ ہے بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ ہے تو خیر یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ سو گئی ہے اب یہ ہوڑا ہے کہ کسی بھی طرح سے ڈسچارج ملے اور یہاں سے ہو جائے ہم لوگ 921 یہاں پر ان کی خالہ آگئی ہیں لوگوں کی ڈیوٹی ہے اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن یہ کوچنگ جائے گی کوچنگ سے واپس آئے گی ڈیریکٹ یہاں اس کا جانے کا بلکل موڈ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو جب ارجستی بھگایا جاتا ہے کہ نہیں جاؤ اپنا کام کرو یہاں پر اور بھی لوگ ہے دیکھنے کے لیے لیکن یہ آئیں گی تو یہ لے لیں گی انہائے ان کو لینے نہیں دیتی ہیں لوگوں کا تو اپنا ہی چلتا رہتا ہے تیس اور چھتیس کا اکڑا اور یہاں پر یہ بیٹھے ہوئی تھی اور سب لوگ اچھا یہ ہے ہسپیٹل کے پاس ہونے میں ایک فائدہ ہوتا ہے یہ گھر سے پاس میں یہ تو بس اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن مطلب ناشتہ کھانا سب کچھ ہو جاتا ہے everything مطلب سب کچھ اچھے سے ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے وابو کو لے لیا تھا اپنے لاب پہ اور پھر اچھے سے اس کو جاتے گزر رہی تھی یہاں پہ ہسپیٹل میں اب اپنی ساری ہسپیٹیلٹی تو نہیں بتا سکتی ویسے یہ ہمارے گھر کے پاس کئی ہسپیٹل تھا کافی اچھا تھا کافی اچھی ہسپیٹیلٹی تھی سب کچھ اچھے تھے یہاں کے جو سٹاف میمبر تھے وہ اچھے تھے ڈاکٹرز اچھے تھے تو بہت ہی زیادہ فیسیلٹی ملی اب تک کہ میں نے جتنے بھی آپریشنز کرا ہے جتنے بھی ہسپیٹلز گئی ان سب سے مجھے بیسٹ لگا اور ابھی جب میں ریکاوری کے بات بھی ابھی جاتی ہوں مطلب سٹیچیز کٹوانے کے لیے دوا لینے کے لیے تو ابھی بھی وہ لوگ ویسے ہی ٹریٹ کرتے جسے کوئی نیا پیشنٹ آیا ہو اچھے سے بات کرو ویسے کرتے یہاں پہ دیکھئے ماسی اور وانجی کا پیال پھر سے جاری تھا اور یہاں پہ میں لے کر بیٹھ گئی اپنے گڈا کو پھر میں ہمت دکھاتی ہوئی آج مجھے ووکنگ کے لیے بولے گئے تو میں نے کہا جب میں بابو کو لے کر بیٹھوں گی تو سالہ دکھ تکلیف ویسے بول جانی مجھے انایا کا تو بڑیاں سا کام مل گیا ویسے اچھا ایک بھی کام کون تو کبھی نہیں سنتی لیکن جب سے آئی را آئی ہوئی ہے تب سے لوگوں کا مطلب بانڈ اتنا اچھا مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ اتنا یہ سننے لگی گی اتنا یہ کام کرنے لگے گی پڑی ہوئی آپ کو مل گی آیا کر تو میرے مجھے ہو گئے تھے ایسا لگ رہا تھا پکنک میں آئی ہو ہی ہو تو خیار یہ لوگ لگے ہوئے تھے اور میری آئی رہا اس کو تو صرف سونا 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 نہ فیٹ کرنا نہ کچھ کرنا مطلب کسی کیمہ سے اٹھتی سونا اٹھاؤ بڑا کرنا کamour ک chosen یا ب کار آہا آہ کھتا گرہ آہ نانے ماری ابھی نانے کو باتا ہے کیکہ کیکہ نانے ماری ابھی نانے کو ماتے نلو باتا 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 تو پھر آج ہمیں یہ ڈسچارج آج ہے شہرارڈ میں ڈسچارج جو میری بابی سکتا ہے میں بیمار ہوں اور یہ تھا ڈے پورل تو بس آج کسی بھی طرح یہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کو ڈسچارج نہیں جائے ویسے پانچ پہ دن ملتا ہے لیکن ہم لوگوں نے اتنا زید مچا دیا تھا اتنی زیادہ انسسٹ کی ویسے کرنا نہیں چاہیے لیکن نا ایک ایک ڈرپ کے لئے روک رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ڈرپ جا کر تو گھر پہ بھی لگ سکتی ہے تو بس اسی وجہ جیسے ہی لوگ گئے ہوئے تھے بات کرنے اور یہاں آپ دیکھیں جب میں ایڈمیٹ ہوئی تھی تو یہاں پہ میری ہاتھ پہ وہ ڈیٹ وغیرہ ٹائم وغیرہ لگ دیا ہو تھا تو میں نے اس کو نوٹس کیا اور یہاں پہ فائنلی مل چکا ہم لوگوں کو ڈسچارج اور یہاں ہو رہا ہے بیکپیک فٹا فٹ سے سب نے جلدی جلدی سے بیکپیک کیا اور نو دو گیارہ ہونے کی خوشی ہی سب کی آلگ ہے تو خیر دیکھ سکتے آپ لوگ اور یہاں میں اپنا ہاتھ لے کے بیٹھا ہوں میرے ہاتھ کا کیا حال ہو گیا کیا ہم نے لگایا لگا اپنا جبھا نے جلدی سے بابوں کو اٹھایا اور ابھی میری ڈریپس بھاکی ہی ہے جو لگنی تھی تو فٹا فٹ سے وہ ساری چیزیں ہوئی جو بھی چیزیں تھی کرنے کو بل بل پہ ہوا بہت ساری چیزیں سب اتنی جلدی اٹھینڈم میں فٹا فٹ سے فٹا فٹ سے ہوا اور آگے ہم لوگ فائنلی لیپس میں اور گھر جانے کی خوشی ہی اپنی تھی آدھا ٹھیک تو میں ایسے ہی ہو گئی سچ میں چلو گھر فائنلی جانے کو سب کچھ اچھا تھا لیکن پھر بھی گھر کی بات ہی ہے لگے تو یہ دیکھو اب ہم لوگ جا رہے تھے نیچے اور اب ہم لوگ ہوگی روانگی یہاں سے اور سب سے بڑا میرے لیے ٹاسک ان کے سیڑھیوں سے نیچے ہوترنے کا تھا جو کی سیڑھیاں بلکل نہیں تھے بلکل ویلچیئر جیسے لارے کا لے جانے کا ہوتا ہے تو ویلچیئر تو ایبلیبل تھی لیکن مجھے ویلچیئر سے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں لڑک پڑک کے گرنا جاؤں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تو میں نے ویلچیئر کو کیا ٹوٹلی ایوارڈر ان دونوں کے سہارے سے میں فائنلی آگئی تھی نیچے بس اتنا سا ہی راستہ ایسے لگ رہا تھا دو چار پوس کا ہو تو خیر ڈرتے ڈرتے کسی بھی طرح آگئی اور یہ دیکھ سکتے ہو باہل سے ہاسپٹل کا ویو ایسا ہے کچھ تھرڈ فلور پر میرا روم تھا اور یہ مران فلور پر فرس فلور پر سیکرڈ پر ثرڈ ایسے کر کے تھا بس الحمدللہ آج ہو گئی ڈاٹا بائی بائی ہم لوگ پہنچتے ہیں گھر اور اس ولوگ کو کرتے ہیں یہی پیرنٹ ہم لوگ پہنچتے ہیں